خبر نے ایز پاکستانی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دیا سی پیک کی تمام فنڈنگ روک دی بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ جو 2019 میں مکمل ہو جانا چاہیئی تھا یا آدھا بن جانا چاہیئی تھا اس کے اوپر بہت سلو پراغرس ہے جس کے اوپر ہماری خاصی وہاں پر کلاس ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کی جو ہے ڈانڈبٹ جتنی کہ وہ کر سکتے تھے اسی لیے آپ کے جو دوست ہیں خاص جو چیئرمن صاحب ہیں وہ نہیں کہے ابھی آپ نے جو سنا وہ بلکل صد سنا جیس چین کے مدد کا بھرم پال کر پاکستان رکھے ہوئے تھا آخر وہ بھرم بھی اس کا ٹھوٹ گیا چین نے اسپسٹ سبدوں میں انکار کر دیا جبکہ چین ہی ایک ایسا دیس تھا جو پاکستان کے ایپ ایٹی اپ کے گری لسٹ میں ہونے کے باوجود بھی سی پیک کے مادھم سے نبیس کر رہا تھا آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ خبر نے ایز پاکستانی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دیا ملک چائنا کی طرف سے جس کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ بہرہ ہند سے گہری ہے اور کوہ ہماریہ سے اونچی ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے سی پیک کی تمام فنڈنگ روک دی سی پیک کے لیے فنڈنگ سٹینڈ سٹل ہو جانا اور ہم بڑھ کے مارتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل سی پیک ہے اور پاکستان یہ کر دے گا سی پیک کے ذریعے اور چائنا نے چائنا نے مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا ہم نے یہ بقاعدہ اس کے اوپر پندہ پندہ منٹ کے دس دس منٹ کے پروگر وہ جو ہیں جی یو ٹیوب کے وہ والے چڑھوائے ہیں مطلب کہ ہمارے ذہن کا آپ اندازہ کریں اس سے وہ واقعی زمین نکلنے والی بات ہی بلکہ اس سے زیادہ کی بات ہے کہ وزیر خارجہ صاحب جو یہ دورہ اکیلہ کر کے آئے ہیں اس کی ریزنگ کیا تھی جو دن پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا اس کی ریزنگ آج ہمیں پتہ چل گئی ہے مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ چائنا نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا فنڈنگ جو ہے سی پیک کے لیے ساری کی ساری رک گئی ہے رکی جا رہی ہے ہاں جی رکی جا رہی ہے اور آگے اس نے قویسٹن مارک دیا ہے کہ کیا مزید فنڈنگ ہو گئی یا کب شروع ہو گئی کوئی پتہ نہیں ہے بس لائی ہے جی کہ ٹوٹل منصوبے تھے سی پیک میں جو بننے ہیں اس میں سے نو چل رہے ہیں آٹھ بھی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے شروع ہوئے ہیں پانچ جو ہیں وہ بالکل بھی شروع نہیں ہو سکے اچھا اس میں ایک جو منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ جو دوزار انیس میں مکمل ہو جانا چاہیی تھا یا آدھا بن جانا چاہیی تھا اس کے اوپر بہت سلو پراغرس ہے جس کے اوپر ہماری خاصی وہاں پر کلاس ہوئی ہے جو ہمارے ساپ گئے تھے بڑے اچھے شہستہ زبان لے کے آپ نے ہمارے پر دو الزام یہ لگا دیئے ہم نے کک بیکس دے کے تو ہم نے ایک تو پروجیکٹ لیا اس کے بعد ہم نے ایک الزام یہ ثابت ہے آپ کے بقول دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پیسے دیئے فوراں اس کے اکاؤنٹ میں تو یہ منی لانڈرنگ ہو گئی اس کے بعد ان کا یہ تیسری جو انہوں نے پوائنٹ ریس کیا انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ورلڈ اور جو پروجیکٹ لیتی ہیں تو سارے منی لانڈرنگ کے زمرے میں آ جائیں گے تو ہم تو گئے مارد عربوں کے پروجیکٹ ہیں پھر اس کے اوپر انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کی جو ہے ڈانڈا بٹ جتنی کہ وہ کر سکتے تھے اسی لیے آپ کے جو دوست ہیں خاص جو چیئر مین صاحب ہیں وہ نہیں کہے وہ نہیں کہے پھر وہ انڈ ٹائم کے پر انہوں نے بسٹی ہو نیسی نہیں ہوتی ہے اب مبینہ طور پر یہ دو جو الزامات ہیں وہ چینی حکومت نے کہا جی کہ جناب اے یہ الزامات جب تک اب یہ ثابت نہیں ہو جاتے یا یہ ختم نہیں ہو جاتے یا آپ اس کو ویڈراؤ نہیں کرتے ہیں ہماری طرف سے تو نہ سمجھیں آپ اب اورنج ٹرین کا جو معاملہ تھا جی اس میں دو چیزیں آرہی تھیں کہ کرایا اور بجلی انہوں نے کہا جی باڑ میں جائیں اورنج ٹرین چلائیں نہ چلائیں ہم نے دونوں وہ بھی چھوڑ دیا کچھ پروجیکٹ جو ہے نا دو تین ایسے بھی تھے جو کہ چائنیز کمپنی بینل کر گی تو اس کا جو کمرشل آسپیکٹ ہے اس میں واقعی کچھ پیشن مارک کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی ہو بھائی اس ملک کی ایکانومی جو بڑی مشکل سے ساڑھے تین پرسنٹ آن ایوریج اگر پچھلے چند سالوں کا دیکھ لیں اس سال کوویٹ کی وجہ سے اور ہماری جو پچھلے سال کی گورننس ہے ہم اور بھی نیچے چلے گئے ہیں تو ایکانومی میں تو سکت نہیں ہے ریسورسز کو ہم بڑھا رہے آپ نہیں پا رہے ہیں اچھا جہاں جہاں ہماری ضروری انویسمنٹ ہونی چاہیے وہ انویسمنٹ کرنی پا رہے ہیں ایون یہ کہ جتنی بھی انویسمنٹ ہماری ہو رہی ہے اور ایون ہمارے جو جاری اخراجات ہیں اس کے لئے بھی ہمیں کرزے لے کے چلنا پڑ رہا ہے ابھی تک ہم اس بات کا تین ہی نہیں کرسکے کہ ہمیں اس خطے میں کس ملک کے ساتھ کس وجہ سے کہاں کھڑے ہونا جو لوگ ہمارے ساتھ کس ملک کے ساتھ کس وجہ سے کہاں کھڑے ہونا دیکھیں نا ابھی ہم کشمیر قوز پہ جو ممالک ہمارا ساتھ دے رہے تھے ہم ان کے پاس نہیں جا سکے ان کے ساتھ ہم نے تعلقات خراب کر لیے سعودیہ جو ہمارا ہمیشہ ہماری مالی امداد کرتا ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے ابھی تک دو سالوں میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی بازو چھڑانا چاہتے ہیں امریکہ سے تو ہم نے پلہ چھڑا ہی لیا لیکن اب جہاں جو چائنہ کی جو پچھلے دائیوں سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سے لوگ کچھ کر کے تو دکھاؤ لیکن ہم نے ان کو بھی نراز کر لیا یہی سی پیک کا آل ہے ہم نے آتے ہی ان کے بھی فنڈز بند کر دی اور ان کے پروجیکٹس کے اندر بھی جو ہے نا ان کی بھی مٹی کھوڑنا شروع کر دی کہ ان میں سے کیا نکالیں تو اگر ہم ایسی چلتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کہ ہم کہیں پہنچ سکیں گے کسی کوئی منزل کا توئین تو تقریبا ہمیں کرنا چاہیے نا اب دو سالوں میں ہمیں کم از کم اتنی سمجھ تو آ جانا ہی چاہیے کہ ہم چائنہ کے ساتھ کھڑے ہوں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں یا کشمیر قواز میں جو ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں ہر حکومت کو چیلنجز ملتے ہیں لیکن بہترین لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ بند گلی میں سے راستہ نکالے اگر ہمیں راستے ہی نکالنے نہیں آتے تو ہماری لیڈرشپ کا کیا فائدہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ڈالر استعمال کریں لیکن آپ جو ہمارے خلاف بکواس کر رہے ہیں یہ بکواس افورڈیبل نہیں ہے سی پیکس ٹل ہے سی پیکس ٹال ہے بند کیا جا رہا ہے کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا پہلے جائیں اور اپنے نیب سے یہ کیس اپروب کروا ہے جسے نہ آپ اپروب کر لیں گے ہم اس اپنی کمپنی کو اپنے ہاتھوں گولی ماریں گے جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ اپنی خیر منائیے گا ہمارے وزیر خارجہ صاحب یہ خوفناک پیغام لے کے آئے ہیں اور اب ہم نے چائنیز کو رام کرنا ہے سعودیوں کے ذریعے اور سعودیوں کی طرح جانا پڑے گا ہمارے وزیر آزم کو پہلے ایک ٹیم شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے مازد کی پھر میڈیا کو ریپلائے کرتے ہوئے مازد کی پھر جب وہ چائنہ سے واپس آئیں تو وہاں پہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر بھی انہوں نے عظمت کے گن گائے کہ سعودی عرب جو ہے ہمارا عظیم ہم سایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں اور اس پریس کانفرنس چائنہ کے بھی زٹی تھی اس میں سعودی عرب کے جناب وہ جو تھے وہ انہوں نے بھجن سوری میرا مطلب ہے کہ گن گانے شروع کر دیا جو پرچرچہ آپ نے سنی اس سے اصفرسٹ ہے کہ اب چین بھی پاکیتان کو آرثیق مدد دینے سے کترہ رہا ہے اس بات کا اندازہ لوگوں کو تب ہی ہو گیا تھا جب چین پاکیتان کو ٹھکڑا کر ایران میں چار سو بلین ڈالر کا نویس کرنے کا پرستاو کیا ارساس کا ایک سامانی سیدھانت ہے کہ لوگ اپنی پنجی وہیں لگاتے ہیں جہاں سے اس کو ریٹرن ملنے کی گنجائی سو چین تو سی پیک میں اپنے حصے کی پنجی لگا چکا ہے لیکن پاکیتان کی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنے حصے کی پنجی نہیں لگا پایا ہے پھلتا سی پیک کے بہت ساری پروجیکٹ ڈیلے ہو رہے ہیں یہاں پروجیکٹ چین کے لیے بھی جینے مرنے کے سامان ہے آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ ساہو چائنہ سی میں چین کی گھرابندے کے لیے امریکہ بھارت جپان اور اسٹیلیا نے ایک پلان تیار کر رکھا ہے ابھی تک اسی ساہو چائنہ سی سے ہو کر چین کا ادھکاستہ سامان بیشو کے اندیسوں میں جاتا تھا چین کوئی اشنکہ تھی کہ اس کو ساہو چائنہ سی میں کبھی بھی گھرابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے چین نے ایک بیکلپک راستے کے طور پر سی پیک کا نرمان کرنا شروع کیا تھا جس کے تحت چین سے ہو کر سارا سامان پاکستان ہو کر بندرگاہ سے بھی سکے اندیسوں میں یہ سامان لے جائے جائے گا بھارت امریکہ آدھی دیس پہلے ہی یہ چیتاؤنی دے چکے ہیں کہ سی پیک اس کے ہت میں نہیں ہے کارن سی پیک کے انترکت بننے والی روڈ سے سامان تو چین کا جائے گا پر جو روڈ پر آنے والی لاغت ہے اسے پاکستان کو دینا ہوگا آج لاغت کب خرچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اس کو لوٹانے میں بھی سبینک اور آئیویپ سے کرجہ لے رہا ہے اور چین کو دے رہا ہے لیکن پاکستان چین کی اندھ بھکتی میں آنکھ مودے ہوئے ہے اور آج کی پرچرچہ میں اسی بات کو رکھانکید کیا جا رہا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے